علی بھائی آئے نے علی بھائی اکلوں کو جو اورنے تھے بڑے طائب درے ہیں اینجے سلے پون دے ہیں جب میں مچینی سلے پون دی ہو جڑی ہے نا تھوڑے پانی درے چاہتے ہیں لیکن نا اینجی کیوں نا کرنا لی ہوئی دیا نہیں کہا انہوں نے تلسل سے رکھا چاہتے ہیں کہ نہ آئے یار السلام علیکم فرنس کیا آج چال ہے امید کرتا ہوں آپ صاحب ٹک ٹاک ہوں گے اسی امید کے ساتھ آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں اور آج کا ولاغ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں بھی سویا ہوا تھا رات کافی لیٹ جو نا وہ سویا ہوں تو مجھے کال آ رہی تھی اشتر بفائی صاحب کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ گیس تہائے ہوئے ہیں کافی دور سے آپ سے ملنے کے لیے تو ادھر پہنچو کئی ایف سی میں یہ پیچھے کئی ایف سی ہے تو وہ یہاں ہم آیا ہوں تو ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی میں آؤ تو اس لئے میں ابھی آ گیا ہوں تو اندر جا کے تو پھر دیکھتے ہیں اور آپ کو ملاتے ہیں وہ کود بھی ملتے ہیں تو وہ لینے یہ بلا آپ کو پڑ تو ابھی چلتے ہیں جی اندر یہ یہاں کی ہماری جو نا وہ KFC ہے کینگرہ ٹاوم کی اور کافی اچھی جو نا KFC در بنائی ہوئی ہے تو جناب میں ابھی اتر پہنچا ہوں تو اسلام علیکم کیا آل ہے ٹھاہا کو تو اسلام علیکم تو یہ وہاں ہے جناب بیٹھے ہیں آپ نے دو سپرائزی ہی ہے آپ نے پتہ نہیں تھا اسلام علیکم بول لے کہ کچھ گیسٹر آئے ہوئے ہیں تو یہ در بیٹھے ہوئے ہیں عیشہ بفائی صاحب وہ ہمارے سامیر بھائی صاحب ایک دفعہ کر دو سبھی آئے آئے وہ بھی سبھی کھا رہے ہیں تو میں بھی جناس آتھ کھاتا ہوں پر بعد میں آپ سے ملتے ہیں وہ بنے رہے ہوئے ہیں اگر مسٹر شامی آئے ہمارے پاس تو بھائی کو بھائی کو گماتے بھی ہیں تو انشاء اللہ بنے رہے ہیں تو ابھی جناب مسٹر شامی اور عیشہ بفائی صاحب اور ساتھ ہمارے بھائی کافی زیادہ جنہیں کہ ہم گئے ہوتے علی بھائی کے گاؤں میں ان کو ساتھ لے گئے ہیں اور سبھی بیٹھے ہوتے ادھر شامی بھائی اٹھنا ہے آپ کیسے آنا ہوا آج اے وانے جناب بھائی نے کچھ باتیں ڈسکس کرنی تھی اس وجہ سے ان کے پاس آئے ہیں عرشد بھائی نے عرشد بھائی نے تو ہوگی ملاقات وغیرہ ہاں ملاقات تو ہوگی ہے اور ان سے بات کی تھی انہوں نے کہا جی آجائیں کوئی ایشو نہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں باقی ایک ہماری بھائی ہیں ان کے ریفرنس ان کے پاس آئے ہیں تو ماشاء اللہ کافی اچھا لگا یہاں پہ آکے اور کافی ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں جو کہ ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو جیسے سمجھاتی ہیں کافی انہوں نے کافی حد تک سمجھایا ہے تو کافی حد تک بات سمجھ میں بھی آئی ہے ان کے ہمارے اچھا بھائی ہیں ان کے ماشاء اللہ دو چینلیں ہیں کافی ٹائم سے یوٹیوب پر رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس زیادہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہم سے بڑے ہیں ہم سے بڑے ہیں ہوتی ہیں بازدی توڑی میل بھائی ہے کہ اپنے ہی زیادہ نہ پیار کر دیو اللہ پاکستانو کھول شرک کھٹوانو کامیابیاں دے یہ جی بلال بھائی نے انہوں نے چینلوں نے سبسکرائب کرو اسے شفارش کردیا ہے توڑا ویل تے شامی بھائی نے بہت اچھا بلاغ بنانے میں انہوں نے دی ویڈیو ہے جلی او بکھو ضرور بھائی اپنے چینل کا نام دسا میرے چینل کا نام ہے مسٹر شامی تو آج یہاں پہ ہمارے کٹھے ہونے کی وجہ یہ ہے ابھی علی بھائی کو بھی بلائیا ہے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت ایسی میس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایک دوسرے کو ملنے سے ہی پتا چلتی ہیں تو بات کرنے کا مطلب صرف اتنا اس میٹ اپ کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہمارے اندر جو دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پرتماشا پرتماشا ہم خود جگھاتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں جگڑے کرتے ہیں جگڑے دیکھیں ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے میرے سے ہو جاتی ہے اگر اگلے بندے سے ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اس کی گردن میں سریعہ اٹکا رہے گا اسے بھی آپ سے کرنا چاہیے ہاں بھائی میرے سے ایسا ہوا ہے میں سوری کرتا ہوں جو بندہ سوری کرتا ہوں بڑا ہوتا ہے میں بھائی میں اسی اکرے رہنا ہے تو مجھ میں ہو رہا ہے بھائی میں ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ جائے گا اس کے پاس جائے گا بلال بھائی آپ کیا کہنا آپ بھی یوٹیوبر ہیں میں بھی یوٹیوبر ہوں ہم نے ایک دوسرے کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں آج تک آپ نے کیوں نہیں میرے خلاف بنائی میں نے کیوں نہیں آپ کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ تب ہی کرتا ہے لیکن آج یہاں پہ کٹھے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں ختم کر دیا جائے ختم نہیں بھی کرنے چھوڑ دو اگلے بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دو بھائی آپ اپنا کرو میں اپنا کرتا ہوں تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ آج سے اپنی اپنی ویڈیوز بنائیں گے یہ بلال بھائی ہیں بلال راجبوت کے نام سے ان کا چینل ہے آپ سب بہن بھائی چاہیئے میں اپنے چینل پہ بھی ان کی ویڈیوز وہ بھی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ لنک بھی دوں گا باقی یہ ارشد بھائی ہیں ان کا چینل دو ہیں آپ نے دیکھے ہی ہوں گے ویلیج پوڑ پنجاب ویلیج ویڈیو کلیک وہ پیچھے ہمارے آ رہے ہیں او بسم اللہ علی بھائی آئے علی بھائی شکلوں کو جو اور نہیں اکلوں کو جو اور نہیں انشاءاللہ ساٹی گروہ مچینی سلے پون دی تھوڑے پانی درچ لے کرنا اے نا دی پیوں نہ کرنا نہیں ہوئی دیا انہوں نے اس طرح سے دیکھا چاہتا ہے تو ان کو علی بھائی ہم جاہتے ہیں وہ بھی ان کو ناوہ سے لے کریں بڑا اچھا میٹا پمارا ہو رہا ہے شامی بھائی علی بھائی 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 آپ کے ساتھ ہیں ہم سبھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیسا لگ رہا ہے یوٹیوبر جو لوگ کہتنے کے رہے ہیں لوگ ملتے نہیں ہیں ملتے نہیں کرتے ہیں ان کو ایک میسیج اٹھا دیتا ہے ملنے کا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ اپنی صلاح کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم آپس میں نہ لڑیں نہ جگڑیں اب آپ سب کو بتائیں میں میری کانٹرو ورسی چل رہی تھی میں نے ختم کر دیا الحمدللہ یہ ارشد بھائی ہیں انہوں نے کافی سمجھایا ہمجھے ٹھیک ہے تو ہمیں یہی چاہیے کہ پہلے ہم دیکھیں ہم آپس میں لڑتے ہیں ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں دوسروں نے کیا ہم سے ملنا ہے ہم آپس میں ہی نہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو جو یوٹیوبر ہے چاہے اس کے دس سبسکرائبر ہم اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے جیسے پچھلے دنوں چلا تھا یوٹیوبر ورسیس ٹک ٹک کا ایک بڑا ٹک ٹک کا کہہ رہے تھے کہ آپ کی آپس میں نہیں بنتی آپ اس میں نہیں بنتی تو وہی لوگ وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف بنا رہے ہیں میں اس کے خلاف بنا رہا ہوں یہ میرے خلاف بنا رہا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ان کی اپنی نہیں بنتی یہ ہمیں کیا کریں گے ابھی دیکھیں ارشد بھائی کے تین ساڑھے تین لاکھ سبسکرائبر ہیں علی بھائی کے ساٹھ ستر ہزار ستر ہزار ہو گئے ہیں بلا راجبوت کے دس ساڑھے دس ہزار ہیں میرے دو تین چینل چل رہے ہیں ایک پہ پنتالیس ہزار ہے ایک پہ تیس سو ایک پہ کچھ ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم سب اپنی ایک ویڈیوز بنا کے اپنے اپنے چینل پہ ڈالتے ہیں ان کے میری طرف آئیں گے میرے آپ کی طرف جائیں گے آپ کے میری طرف آئیں گے میرے بھائی کی طرف جائیں گے تو ایک دوسرے میں آپ اس میں ہمارا سب جو ہے کہ پیار بڑھے گا شار سی بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جب دس دکانیں ہوتی ہیں تو بندہ ادھر خود بخود آتا ہے کہ ادھر سے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق چیز مل جائے گی ایک دکان سے نہیں دوسری سے دوسری سے نہیں تیسری سے یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ جب زیادہ یوٹیوبر ہو جائیں گے کہ ارننگ کم ہو جائے گی اگر, میں یوٹیوبر ہوں تو آپ کدھر سے دیکھ کر آئے ہیں ایسا ہی ہے اور آپ ہماری ویڈیو دہ رہے ہیں آپ یوٹیوبر ہم میں آپ کی ویڈیو دے رہا ہوں میں یوٹیوبر ہوں اور اے دےہرہے ہیں میں میری آپ میں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم جتنے بھی یوٹیوبر ہیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے یوٹیوبر ضرور ایک دوسرے کا کونٹینٹ دیکھتا ہے یہ کیا کرتا ہے اور ہم نے کیا کرنا چاہیے ہم کیسے چلیں گے وہ ایک دوسری سے سبق حاصل کرتا ہے ارشد بھائی ہمیں کسی کو برا بلا بول کے کوئی ہمیں پیسے تو نہیں دیتا اگر ہم کسی کو ہم اپنا کونٹینٹ ڈالیں گے تب بھی ہمیں پیسے ملنے ہیں کسی کو برا بلا بولیں گے تب بھی پیسے ملنے ہیں کسی کو برا بلا بولنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے تو آپ سب بہن بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرا بھائی میں نے تو کل ویڈیو بنا دی تھی کہ میں کونٹرو ورسی سے نکل رہا ہوں جسے جو کرنا کریں میں آئندہ کسی کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا باقی مزید عرشد بھائی نے مجھے سمجھایا ہے اور باقی اب ہم بیٹھتے ہیں یہاں پہ ہم خب سے ہمارے ایریا میں جو سب سے سیانے بھائیوں نہیں نہیں تھے میں نے بھی کافی زیادہ لیکس دیکھا میرے کو چھوٹا یوٹیوبر آئے وڈا یوٹیوبر آئے میرے چینل پر میرے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے میں بھائیوں نے بہت زیادہ خدمت کی تھی بھائیوں نے کہاں جی میں پیران تھا نہیں رکھیا ہی اچھا رہی بھائی بھائی میں بڑا شکر کر رہا ہے کہ بھائیوں نے ملوم بہت سکتی اپنے بیوریوں نے چاہتا ہوں وڈا چاہنا آئے اور یہ اپنے ملنا چاہتا ہے رہا ہے جو جو ملنا چاہتا ہے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو علی بھائی اوفیشل کی طرف سے شامی بھائی ہمارے درستے سے بھائیوں سے بھائیوں نے کسی کو خرٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ کھڑ کرنا صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اگر شامی بھائی بھی کرتے ہیں وہ ایک صرف انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سی وہ کانٹروورسی میں آ جاتی ہے لیکن اس کو اگرار کرو سینا سیریس لی نگوز بات نہیں ہے یہی ایسا ہی چیز ہے لیکن بس یار لوگوں کے کچھ مائنڈی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کانٹروورسی ہیں ترکانی مرچ مسالہ اور باقی ادھر ہمارے رحمت بھائی ہیں ان کا چینل کچھ دن تک بن جائے گا یہ کہہ رہا ہے جی گرمی میرے سے میند نہیں ہوتی یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں رحمت علی افیشل کے نام سے ان کا چینل بنے گا انشاءاللہ بھائی کو بھی جو ہے ہم ضرور سکت کریں گے تو باقی یہ ویڈیو جو ہے بلال راجپوت کے چینل پہ آئے گی باقی ہم کوشش کریں گے جی اپنی کمیونٹی میں بھی شیئر کرنے کی تاکہ آج ہمارا یہ جو میسیج ہے آپ سب سے پہنچ سکے اور یہ لڑائی جگڑوں میں جو پڑے ہوں گے ہم تو کھر چھوٹے لیول پہ بڑے لیول پہ بھی لوگ پڑے ہوں گے کونٹروورسی میں یہ ختم ہو جائے بلکو دلیگ ہونا چاہیے گا بس یارا جو بڑا مزہ آ رہے ہیں بڑی کپ شاپو اور یہ سارے یوٹیوبر کٹھے ہیں سارے اطراعان میں گئے ہیں انشاءاللہ حافظ ملاقات ہوئے گی اللہ حافظ کرو اللہ حافظ